السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم عزیزوں اور دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے مسنون طریقے کو سیکھیں گے اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے کیا کیا احکامات ہیں ان کو بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کا کیا مطلب ہے تو یاد رکھئے کہ مسجد حرام سے قریب صفا اور مروہ نام کی دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان حج عمرہ کرنے والے سعی کرتے ہیں چلتے ہیں اور میلین اخذرین یعنی صفا اور مروہ کے درمیان ایک جگہ ہیں جہاں پر سبز لائٹے لگی ہوئی ہیں وہاں پر مرد حضرات دوڑ کر چلتے ہیں تو اسے صفا اور مروہ کی سعی کہا جاتا ہے صفا اور مروہ کا پہلا چکر یہ صفا سے شروع ہوتا ہے مروہ پر ختم ہوتا ہے پھر مروہ سے صفا تک دوسرا چکر ہوتا ہے پھر صفا سے مروہ تک تیسرا چکر ہوتا ہے اس طرح سات چکر پورے لگانے ہوتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے صفا اور مروہ کی سعی یاد رکھئے کہ یہ سعی عمرہ اور حج دونوں میں واجب ہے اور سعی یہ تواف کے تابع ہیں تواف کے بغیر سعی کرنا یہ صحی نہیں ہے درست نہیں ہے نیز یہاں پر یہ مسئلہ بھی سمجھ لے کہ جس طرح نفلی تواف کرنا ثابت ہے نفلی تواف کرنا یہ ثواب کی چیز ہے اس طرح نفلی سعی کرنا ثابت نہیں ہے بہت سے لوگ حج عمرے کے علاوہ بھی سعی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ان کا یہ سعی کرنا سعی نہیں ہے درست نہیں ہے سعی یا تو عمرے میں ہوں گی یا تو پھر حج میں ہوں گی اس کے علاوہ سعی کرنا یہ ثابت نہیں ہے سعی پیدل چل کر کرنا واجب ہے اگر کوئی عذرہ نہ ہو تو پیدل چل کر ہی سعی کرے اور اگر کوئی عذرہ ہو بیماری ہو یا بڑاپی کی وجہ سے چلنا دشوار ہو تو سواری پر سوار ہو کر بھی سعی کی جا سکتی ہیں تو یاد رکھیں کہ جب سواری پر سوار ہو کر آپ سعی کر رہے ہو اور جب آپ میلین اخذرین کے پاس پہنچے یعنی اس سبز اور ہری لائٹ کے پاس پہنچے تو وہاں پر آپ سواری کو تھوڑا تیز کر دے لیکن یہاں پر اس بات کا خیال رکھیں کسی دوسرے کو تکلیب نہ پہنچنی چاہیے سعی کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب آپ تواف کے بعد آب زمزم پی کر فارغ ہو جاوے تو حجر اسود کے پاس جا کر نوی مرتبہ حجر اسود کا استلام کرے آٹھ مرتبہ استلام تو آپ تواف کے دوران کر چکے ہو تو یہ استلام نوی مرتبہ ہیں اور یہ صفحہ اور مروہ کی سعی کرنے کے لئے یہ حجر اسود کا استلام کیا جا رہا ہے یا استلام کا مطلب یہ ہے کہ موقع ملے تو حجر اسود کا بوسا لے ورنہ ہاتھ یا چھڑی وغیرہ سے حجر اسود کو چھو کر اسی کا بوسا لے لے اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دونوں ہاتھوں کو حجر اسود کے مقابل کر کے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ کہیں اور ہاتھوں کا بوسا لے لے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق مستحب یہ ہیں کہ صفا کے قریب آئیں اور یہ دعا پڑے پھر صفا پہاڑی پر اتنا چڑے جہاں سے بیت اللہ نظر آسکے پھر اس سے زیادہ نہ چڑے بہت سے لوگ اوپر تک چڑ جاتے ہیں تو صفا پر اتنا ہی چڑے جہاں سے بیت اللہ اچھی طرح نظر آ جائے پھر قبلہ رکھ کھڑے ہو کر سعی کی نیت کرے سعی کی نیت اس طرح کرے اے اللہ میں تیری رضا کے لئے صفا اور مروہ کے درمیان ساتھ چکر سعی کی نیت کرتا ہوں تو اس کو میرے لئے آسان فرما قبول فرما نیت دل سے کرنا کافی ہے مگر زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا یہ ابزل ہے پھر جب آپ نے صفا اور مروہ کی سعی کی نیت کر لی تو دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں جیسے دعا میں اٹھائے جاتے ہیں نماز کی تکبیر تحریمہ کی طرح ہاتھ نہ اٹھائیں بہت سے لوگ یہاں پر نماز کی تکبیر تحریمہ کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہتیلیوں کو قبلے کی جانب کرتے ہیں تو یہ طریقہ غلط ہے بلکہ جس طرح دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طرح ہاتھ اٹھائیں اور تکبیر اور تحلیل کہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ بلند آواز سے کہیں اور اس کے بعد دروش شریف آہستہ آہستہ پڑے اور خشو اور خضو کے ساتھ اللہ رب العزت سے خوب دعائے مانگے یہ مقام بھی دعا کی قبولیت کا مقام ہے یہاں پر آپ کو اختیار ہیں آپ جو چاہیں دعا کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر یہ دعا پڑھنا ثابت ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد یحیی ویمید وہو على کل شئین قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ اس کے بعد یہ دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اللہم انکا قلت ادعونی استجب لکم و انکا لا تخلف المعاد و انی اسألوکا کما حدیدنی لیل اسلام اللہ تنزعہو حتی توفانی و انا مسلم یہ تکبیر اور دعائے تین مرتبہ پڑے اور اس کے علاوہ جو چاہیں دعائے آپ مانگ سکتے ہیں کیونکہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہیں دعا کی قبولیت کا مقام ہیں پھر ذکر کرتے ہوئے اپنی دہنی طرف کے راستے سے صفحہ سے مروہ کی طرف چلنا شروع کر دے پھر جب اس جگہ پر پہنچے جہاں پر دیوار میں سبزرنگ کے ستون ہیں یا چھت کے اوپر آج کل جہاں پر ہری لائٹے لگی ہوئی ہیں تو اس سے کچھ پہلے ہلکی ربطار سے دوڑنا شروع کر دے اور یہ صرف مردوں کے لئے ہے عورتوں کے لئے نہیں ہے بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتے اور خواتین مردوں کے دیکھا دیکھیں یہاں پر میلین اخزرین پر وہ بھی دوڑنا شروع کر دیتی ہے تو عورتوں کے لئے دوڑنا یہ درست نہیں ہے اور جب دوسرا ستون آجاوے یعنی وہ ہری لائٹ ختم ہو جائے تو اس کے بعد دوڑنا بند کر دے اور درمیانی انداز سے چلنا شروع کر دے یہ بھی یاد رکھیں کہ میلین اخزرین کے درمیان دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا پڑنا بھی ثابت ہے ربک فر ورحم انکا انتا الاعز الاکرم تو میلین اخزرین کے درمیان دوڑتے ہوئے اس دعا کا خوب برد کرے ربک فر ورحم انکا انتا الاعز الاکرم اور اس طرح سے ساتھ چکر صفا اور مروا کے مکمل کرے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ مروا پر پہنچیں تو پھر قبلہ روح ہو کر اللہ رب العزت سے خوب دعائیں مانگیں پھر جب صفا پر آئیں تو پھر قبلہ روح ہو کر اللہ رب العزت سے خوب دعائیں مانگیں کہ یہ دونوں مقامات دعا کی قبولیت کے مقامات ہیں تو اس طرح سے آپ صفا اور مروا کے ساتھ چکر مکمل کر لیں پھر جب آپ کی صحیح مکمل ہو جائیں تو پھر مطاف کے کنارے آ کر دو رکعات نفل نماز پڑھنا یہ مستحب ہیں واجب یا فرض نہیں ہیں مستحب ہیں اگر پڑھ لیتے ہیں تو بہتر ہیں تو مطاف کے کنارے آ کر یہ دو رکعات نماز پڑھ لیں یا پھر مسجد حرام میں کہی پر بھی پڑھ لیں پھر جب آپ دو رکعات نماز پڑھ لینے سے فارغ ہو جائیں تو اگر آپ کا احرام صرف عمرے کا ہیں یا حج تمتو کے عمرے کا ہیں تو دونوں صورتوں میں آپ حلق یا قصر کروالے حلق کہتے ہیں بالوں کو جڑ سے ختم کرنا جڑ سے کار دینا اور قصر کہتے ہیں بالوں کو کم کرنا تو حلق کرنا یہ بہتر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرنے والوں کے لئے تین مرتبہ رحمت کی دعا مانگی ہیں تو حلق کرا لینا بہتر ہیں اور اگر آپ کے بال بڑے ہیں تو آپ قصر بھی کروا سکتے ہیں عورتیں یہ اپنے انگلی کے پورے کے برابر ایک دیڑھ انچ بال کٹ کر لیں تو اس طرح سے جب آپ حلق یا قصر کروالیں گے تو احرام کی پابندیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی جب تک آپ حلق یا قصر نہیں کرواتے تب تک احرام کی پابندیاں باقی رہیں گی اور جب آپ نے حلق یا قصر کروا لیا تو اب احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی اور اگر کسی نے حج افراد کا احرام باندھا ہیں یا حج قیران کا احرام باندھا ہیں تو وہ صفہ اور مروہ کی سعی کے بعد حلق اور قصر نہیں کروائیں گے اس لئے کہ انہوں نے حج کا احرام باندھا ہے ان کا احرام دس دل حجہ کو حلق اور قصر کروانے کے بعد ختم ہوں گا اس سے پہلے یہ حلق اور قصر نہیں کروا سکتے تو یہ تھا صفحہ اور مروہ کے درمیان سعی کا مسنون طریقہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو گور سے سنیں گور سے دیکھیں اور اسی کے مطابق عمل کریں اور جو ہمارے دیگر بھائی بہن حج عمرے کو جانے والے ہیں جا رہے ہیں ان تک بھی اس ویڈیو کو پہنچانی کی فکر کریں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت سے مشرف فرمائے موسیقی